محمد صلی اللہ وآلی وآلی وآلیم نے ارشاد فرمایا علم حادل کرنا ہم سلمان مرد اور عرصت فرد ہے خجوہ ارشاد صلی اللہ وآلی وآلی وآلیم کے اس ارشاد جرامی کی روشنی میں دوستران اعلان کے لئے علم حادل کرنا عشق ضروری ہے اور خاتن جس کو گھر کے ذمہ دعیات سمع لینے تبیہ ان کو اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اور کبھی اپنے خاطر کے اچانا اچانا آنے والی نسلوں کی تدیت کرنی ہی اگر وہی خاطر دعاری سے نہ آشنا ہوگی جاری ہوگی کہ اچھے حاضر کبھو آشنا عدیر میں دھوپ جائے گا لیکن اگر اہی دوسترانے قوام دعاری کے حفظہ ہوں گی تو دعاری کا سوٹ پہلے سے اہی زیادہ تاب ناکھی کے ساتھ سنتے گا جنابے والا اخیار کی بات بھوڑیے تاریخ میں اسے حضر خوادی کا نام دیلیتا ہے جنہوں نے فروب اپنے اور اسلامی رہی اولوک کے فروب بھائی بہا پر تاریل کے ہوئے دن عرب کی تار ادا کیا اوہ الومین سجد آئیشہ سجدی کا رضی اللہ عنہ ایک حجرے میں مقیب رہ کر اسلامی رہی اولوک کی اسلامی رہی اولوک کی دولت جسدی کیا کرتی تھی آپ کے اپنیوز کا جسنا جائے نہ ہوتا تو اسلامی رہی اولوک اور تاریخ آدھے محمد اللہ مول و علیہ وسلم کا بڑا حجرہ ہماری رجلوں سے پوشیدہ رہتا جناتے سب سے اگر ہم رسلیوں کی تاریخ سے نزد جبائیں گے تو عادی سے زیادہ آبادی جہلت سے ادھیروں میں دھوپ جائے گی عفضت ایلیف آبادی تاریخیوں کا شمار ہوگی تو بھی ادھیروں سے ادھیر ہی پیلیں گے تاریخیوں میں اجارے جرہ نہیں لے سکتے اس لئے رسلیوں کو تعلیم کے اسے خواب سے محروم کرنا ستری مچولے سے بغاقت ہے ایک نام پر پاکے میں کہا تھا مجھے دست اچھی معایہ دے دے میں اگرہ دستریم قوم دوں گا ہم کا اُس دین کے مانے والے ہیں جو سرہ پرنوں اور سرہ سر روشنی ہیں حدیث کے دستی کی تحرید دستگاہ ماں کی گوز پرانگی ہے میں ان جدبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہی ہرا ٹی لے جمعہ قاقی låرہ ساوالاي بكرJacques اللہ ہی اللہ اللہ رہ pاتم وعلی وطبا سلام وحیم دل اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ